اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی انویسمنٹ اور کس پروجیکٹ میں انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی سب سے پہلے انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک اچھی لوکیشن کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پروجیکٹ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا جس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس جو کہ already launch ہو چکے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو کہ ابھی launch ہوئے ہیں یا pre launch پہ ہیں یا ان کی ابھی construction جاری ہے سو ان میں سب سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس پروجیکٹ کے اندر مجھے زیادہ potential for appreciation آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کو کس پروجیکٹ میں بہتر price مل رہی ہے اور اس کے بعد کن پروجیکٹس میں آپ کو آپ customization کروا سکتے ہیں اور کن پروجیکٹس میں آپ کو faster return of your investment ملے گا اور کن پروجیکٹس میں جو ہے وہ آپ کو quality assurance جو ہے وہ زیادہ بہتر دیکھنے کو ملے گی سو جو پروجیکٹس already launch ہو چکے ہیں سال دو سال ان کو گزر چکے اور وہ جو پروجیکٹ ہیں وہ ابھی تک ان کی construction بھی رکھی ہوئی ہے سو وہ تمام پروجیکٹس آپ کے لیے کسی طور بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوں گے the reason is this کہ ان پروجیکٹس میں already ایک تو construction رکھنے کی وجہ سے وہ delay ہو چکے ہیں اور ان میں prices بھی increase ہو چکی بھی ہیں اور دوسری طرف ایسے پروجیکٹس جو کہ ابھی under construction ہے سو اس میں آپ کو جو potential ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر prices بھی بہت اچھی ملیں گی کیونکہ وہ ابھی pre launch پہ ہوں گے یا ان کے اندر prices کے اندر ابھی appreciation ہمیں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان پروجیکٹس کی quality assurance بھی کر سکتے ہیں ان پروجیکٹس کے اندر اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی theme کروانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی آپ amendment کروانا چاہتے ہیں جو کہ possible ہو سو وہ آپ under construction project کے اندر کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے main چیز ہے جو آپ کی investment کا purpose ہے جو کہ جو project already delay ہیں سو ان میں price کی appreciation بھی ہوگی ہے ان میں آپ کی investment stuck بھی ہو سکتی ہے بنسبت کے ان پروجیکٹس میں جو کہ ابھی جن کی construction ہو رہی ہے developer بھی اچھا ہے وہاں آپ کو price بھی اچھی ملے گی سو آج کی ہماری اس ویڈیو کا purpose صرف یہ تھا کہ اپنے تمام viewers کو اس چیز کو guide کرنا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود سے کسی کے پاس جائیں آپ خود سے بھی analysis کر سکتے ہیں کہ کون سا project جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا سو یہ points آپ نے اپنے mind میں رکھنے ہیں جب بھی آپ نے کسی بھی high rise project کے اندر investment کرنی ہے بہت شکریہ